السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامات قیامت کے زمن میں اگلا درس آج آپ کے سامنے پیش قدمت ہے آج اس درس کا آغاز کرتے ہیں کسرت زنا اور شراب سے متعلق احادیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت چھا جائے گی زنا عام ہوگا شراب نوشی عام ہوگی مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا اسے امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب النکاح کے زمن میں اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا اٹھ جانا جہالت کا پھیل جانا شراب پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اسی طرح قیامت سے پہلے شراب زنا ریشم اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دیا جائے گا اس زمن میں حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام بخاری نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب الاشربہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کس نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا ریشم شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے اسی طرح ابن ماجہ میں درجہ صحیح کی ایک روایت آتی ہے اس کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ شراب پینگے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے گانے والیاں گائیں گی اللہ تعالی انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا یہ روایت بھی درجہ صحیح کی ہے اچھا اسی طرح خوریزی جو ہے اس میں بڑی کسرت ہوگی قیامت سے قبل خوریزی اور قتل عام ہو جائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی کہ عام ہوگی اور حرج عام ہوگا حرج کا مطلب ہے قتل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے وقت گھڑ جائے گا حرج بہت زیادہ بڑ جائے گا جب پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو آپ نے فروایا کہ قتل کرنا اسے امام احمد نے روایت کیا اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے تو قیامت سے قبل قوریزی اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اور قتل کیوں کر رہا ہے یہ آدمی اور جو قتل ہو رہا ہے اسے خبر نہ ہوگی کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے تو نہ قاتل اور نہ مقتول ان میں سے کسی کو وجہ قتل نہیں پتا ہوگی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی تاں کے ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو علم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا صحابہ اکرام نے ارس کیا یہ کیسے ہوگا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصرت خوریزی کی وجہ سے اور یوں قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کو قتل کرنے کے درپیہ تھا اب جس کا وار چل گیا وہ قتل ہو گیا جو آدمی قتل کرنے کے درپیہ نہ ہو اور قتل کر دیا جائے معصوماً معصوماً سے میری بنا بے گناہن تو پھر ایسا بے گناہ آدمی تو درجہ شہادت میں ہوتا ہے اور قاتل اور مقتول دونوں اس صورت میں جہنم میں جائیں گے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہوں تو یہ وضاحت میں آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا علاوہ عزیم صبح کے وقت ایک آدمی اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا کہ اس کے اوپر میں اسے قتل کروں یا اس کا مال چراؤں اور شام کو اس کو حلال سمجھ لے گا شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت حلال سمجھ لے گا اسے امام درمزی نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا اس حدیث کی وضاحت میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے خون عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن صبح کے وقت اسے حلال کر لے گا سمجھ لے گا تو آپ دیکھیں نا کہ بھئی جب ہم بہت سارے مبالک میں دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو وہ مسلمان ہیں ایک دوسرے سے اسلام کے تھرو جڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی صبح کو کسی پر حملہ کر دیتا ہے کوئی شام پر کسی کو حملہ کر دیتا ہے وجہ کوئی نہیں ہوتی اسے دنیاوی منفعت ہوتی ہے دنیاوی منفعت ہوتی ہے تو ابھی تک جب تک حملہ نہیں کیا تھا تو اس کی عزت اس کے مال اس کی جان اپنے اوپر حرام سمجھتا تھا نا لینا اب حلال سمجھ کے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑتا ہے اور قتل و خون ریزی مچاتا ہے اچھا اسی طرح ریزی مچاتا ہے اچھا اسی طرح انسان اپنے ہی عزیز و اقارب اپنے ہی بھتیجے بھانجو اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حرج ہوگا تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قتل تو اب بھی ہوتا ہے ہم ایک ایک سال میں کتنے کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا حرج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں بلکہ تم یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی اپنے چاچا زاد بھائی اور اپنے دیگر عزیز و اقارب کو قتل کرے گا اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو وضاحت میں علماء کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے ترمزی شریف کی روایت ہے کہ اگر روق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالی ان سب کو موکے بل جہنم میں ڈال دے گا اچھا قیامت سے پہلے بے شمار لوگ جو ہے وہ پیٹ اور شرمگاہوں کے فطنوں میں مبتلا ہوں گے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فطنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہیں اب اس کی وضاحت میں اب یہ روایت تو امام احمد روایت کرتے ہیں اور اسی طرح یہ مجمعہ الزوائد میں بھی آتی ہے امام حیسمی اس کو روایت کرتے ہیں کتاب الفطن میں حدیث نمبر 12347 اچھا پھر اسے امام بزار نے المصد البزار میں بھی روایت کیا ہے اچھا بہرحال اس کی وضاحت میں میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں ذرا پیش کر دوں کہ پیٹ کے فطنے سے مراد حرام مشروبات اور حرام چیز شراب اسی ذرا سور کا گوش سور کی چربی اور غیر اللہ کے نام پر زباہ کی ہوئے حرام کھانے اسی طرح حرام کی کمائی رشوت کی کمائی کرپشن کی کمائی سود اور اسی طرح شرمگاہ کی فطنے سے مراد زنا اسی طرح قوم لوت کا عمل لواتت جسے کہتے ہیں اسی طرح ہم جنس پرستی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات میں سے داخل ہیں یاد رہے کہ حضور سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا مو اور شرمگاہ اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اسی طرح ویسے تو تمام فطنے گمراہ کرنے والے ہیں لیکن گمراہ کرنے والوں فطنوں میں سے مراد ایسے فطنے ہیں جو انسان کو گمراہی میں بہت دور لے جائیں اور اس کے بعد ہدایت کی طرف لوٹنے کا امکان طرف لوٹنے کا امکان ہی نہ رہے اس لیے فرمایا کہ شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فطنے اب آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی خیالات گمراہ کن ہوتے ہیں باطل خیالات ہوتے ہیں اور لوگ ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اور پھر ان کی راہ پر چلتے رہتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو شاباشیاں بھی دیتے ہیں کہ ہاں بھئی دیکھو نا ہم نے کیا کام گیا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں تنزیہ فقروں سے بلاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ گمراہ ہمیوں میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ مجھے ان کے اوپر انہی لوگوں کا سا گمان ہوتا ہے کہ جب ان کو کبھی کوئی حق بات بھی دل پہ پڑتی ہے تو ان کو خیالات کو مان لیا تو یہ جو اتنے سال تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہا ہوں ان کو کیا جواب دوں گا وہ اس وجہ سے اپنی غیرت اس کو جب آ جاتی ہے تو پھر وہ اس غیرت میں اپنی میں میں اسلام کو قبول نہیں کرتا ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور یوں اپنی گمراہی کا سامان کرتا ہے اسی طرح قیامت سے پہلے لوگ دولت دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے شب تاریخ کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اب باب الفتن میں درجہ صحیح کی روایت ہے باب قائم کیا ہے اسی طرح قیامت کے قریب لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے اسی طرح سنن النسائی میں درجہ صحیح کی ایک روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے تو یہ بات یاد رہے کہ حرام مال سے دیا گیا سطقہ قبول ہوتا ہے نہ ہی حرام کمائی کے بعد عبادت قبول ہوتی ہے تو حرام کمانے والا جو ہے وہ اپنی عبادتوں سے بھی محروم صدقات سے عجر سے بھی محروم یہ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں ان تمام چیزوں پر وضاحت آتی ہے بارال اور یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد بھی نافرمانی ہی کے گڑوں میں پڑی رہتی ہے اسی طرح ایک روایت ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کہ لباس کے باوجود ننگا پن خضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کھوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایہ کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں ان کے سربختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے ایسی عورتیں جن جنت کی خوشبوت الطبیل مسافت سے آتی ہے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک روایت ہمارے پاس جھوٹے اور فریبی پیشفاؤں کے فتنے کے زمن میں آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے تیز دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو صحیح مسلم کی یہ روایت کتاب الفتن میں آتی ہے اسی طرح امام ابی دعوت رحمت اللہ علیہ درجہ حسن کی یہ روایت ہے اسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ تیس قذاب اور دجال آدمی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندے گا یعنی تیس جھوٹے نبی وہ ہوں گے جو پوری رسول پر جھوٹ باندے گا یعنی تیس جھوٹے نبی وہ ہوں گے جو پوری امت میں مشہور ہوں گے جو غیر معروف ہوں گے وہ ان کے علاوہ ہوں گے یاد رہے کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہی پیدا ہو گیا تھا جس کا نام مسیلمہ تھا اور وہ مسیلمہ جھوٹے یعنی مسیلمہ قذاب کے نام سے مشہور ہے اسی طرح قیامت سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے اور فریبی مذہبی پیشواؤں سیاسی لیڈروں اور رہنماؤں کی تعداد بھی بہت شمار ہو جائے گی ایک درجہ حسن کی روایت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ المسند میں لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خدا کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے مسیح دجال ظاہر ہوگا اور تیز جھوٹے ہوں گے اسے امام احمد نے روایت کیا اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک اور روایت امام احمد بن حمل لاتے ہیں المسند میں اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سمعتو کے الفاظ ہے حدیث میں سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے ان سے بچ کے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اسی طرح گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے فتنے کے زمن میں حضرت شداد بن عوض سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ وہ امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے میری امت میں ایک دفعہ جب تلوار نکل آئی تو قیامت تک میان میں نہیں جائے گی یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے المسند میں اور امام بزار نے بھی المسند میں روایت کیا ہے اسی طرح قیامت کے قریب ایسے ملہد اور بے دین لوگ حاکم بنیں گے جو انسانی جسم میں شیطان ہوں گے ایسے حکمران مسلمانوں پر زبردستی غیر شرعی قوانین مسلط کریں گے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ کی بحصد مبارک سے پہلے برائی میں مبتلا تھے اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے بھلائی عطا فرمائی کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد دوبارہ برائی آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس برائی کے بعد پھر خیر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے عرص کیا کیا اس خیر کے بعد پھر برائی آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے عرص کیا وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے نہ ہی میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے بلکہ ان میں ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطان کے دل رکھتے ہوں گے حضرت حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ایسا وقت پاؤں تو کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان حاکموں کی بات سن اور اطاعت کر خواہ تیری پیٹ زخمی کر دیں یا تیرا مال لے لیں بہرحال ان کی بات سن اور اطاعت کر اب اس کی وضاحت میں علماء کرام ایک اور روایت پیش کرتے ہیں یہ تو صحیح مسلم کی روایت تھی جو آپ سے میں نے ابھی شیئر کی باز آتے ہیں جو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کیا ایسے حکام کی خلاف ہم لڑائی نہ کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک وہ نمازیں پڑھیں ان کے خلاف لڑائی نہ کرو تو صحیح مسلم میں کتاب الامارت میں باب وجوب الانکار علی الامرائی فیما یخالف الشرع لیکن اگر حکام بے نماز ہوں تو انہیں معروف طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرنا جائز ہے اسی طرح حضرت ابو عمام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پر نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں اس امت پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے وہ لوگ اللہ کے غصے میں صبح کریں گے اور اللہ کے غضب میں شام کریں گے یعنی قیامت سے پہلے ایسے ظالم لوگ حکمران بنیں گے جو صبح و شام اللہ کا غضب مول لینے والے کام کریں گے یہ جو روایت ہے اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح مسلمانوں پر بعض ایسے جاہل حاکم مسلط ہو جائیں گے جن کے عمال مشرکوں سے بھی بتر ہوں گے امام طبرانی نے سے روایت کیا یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول پررور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو آتش پرست پرستوں سے بھی بتر ہوں گے کسی طرح قیامت سے پہلے ایسے منافق حکمران مسلمانوں پر مسلط ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیز ہوں گے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے ذرجہ صحیح کی روایت ہے حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میرے بعد تم پر ایسے حکمران حکومت کریں گے جو ممبر پر بڑی حکمت سے وعث کریں گے اور جب ممبر سے اتریں گے تو عملی زندگی میں ان سے حک کریں گے اور جب ممبر سے اتریں گے تو عملی زندگی میں ان سے حکمت چھین لی جائے گی ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے یہ بہت برا فتنہ ہوتا ہے کہ انسان ممبر پر کھڑے ہو کے تو لوگوں کو واضح نصیحت کرے اور اپنی عملی زندگی میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ گناہوں میں ڈوبا ہوا اس کا دل ہوا اللہ ہوا کبر اللہ ہوا کبر اسی طرح قیامت سے پہلے بعض ایسے احمق اور بےوقوف لوگ حکمران بنیں گے جو لوگوں کو سنتِ رسول کے خلاف احکام دیں گے حضرتِ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قعب بن عجرہ اللہ تجھے احمقوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھے حضرتِ قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمقوں کی حکومت سے کیا مراد ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے حکام آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے نہ ہی میرے طریقے پر عمل کریں گے جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہی ایسے عوام میرے حوز پر لائے جائیں گے اور جو ایسے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے نہ ہی ان کے ظلم پر تعاون کریں گے ایسے لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے یہ درجہ حسن کی روایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور حدیث مبارکہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ